موسیقی جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین معاشرے میں جب کرپشن رشوت خوری اور اس قسم کی تمام تر چیزیں اور تمام تر برائیاں عام ہو جائیں تو کسی نہ کسی کو اقدام کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی کو قدم اٹھانا پڑتا ہے اور سٹیپ لینا پڑتا ہے لیکن کیا کیجئے کہ اس سوسائیٹی میں جو کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے یا کسی کے حوالے سے کوئی برائی ہے اور اس کی نشاندہی کرتا ہے دپارٹمنٹ میں تو پورا دپارٹمنٹ یا اس کے چند لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ایسا ہی واقعہ پیش آیا فاروق نامی شخص کے ساتھ کہ جس نے کرپشن کی نشاندہی کی تو یہ نشاندہی اسے مہنگی پڑ گئی اور پھر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے مارنے کی کوشش کی گئی جانتے ہیں کیسے اس کی فیملی سے منور کو غلطیوں کی نشاندہی یا ان کو کرپشن سے روکنے یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے سے روکنے کی سزا یہ ملی کہ اس کی ٹانگ کو جو ہے وہ توڑا گیا بلکہ انہوں نے مل کر ان کا کہنا ہے قاتلہ نہ حملہ کیا اور ان وہ جان سے مارنا چاہتے تھے لیکن منور کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل آیا اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کی شکایت کیوں کی یا ان لوگوں کی بات آگے کیوں بتائی یا ان کو کیوں روکا گیا منور کیا ہوا تھا یہ سارا معاملہ بتائیں یہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا مائک قریب کریں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک شور کی واز آئی میں کیشیر کے کمرے میں گیا وہاں پہ سنین اور ملک زہیر دونوں موجود تھے جو کیشیر تھا وہر چیک کے پیسے مانگتا تھا یعنی کہ اگر کوئی دس ہزار کا یا پندرہ ہزار کا یا بیس ہزار کا اگر کوئی چیک کارتا تھا یہاں پندرہ سور پیٹھوٹی کروائیں تو پھر میں آپ کو چیک دوں گا حالانکہ وہ مارے ذات ہی چیک ہوتے تھے ایک دو بار میں نے بھی اسے منع کیا تھا کہ یا تو یہ غلط کرتا ہے اس نے کہا جی میں دیکھوں گا تو چیک کیسے لے گا میں پھر چیک لیٹ ہی آئیں گے تھے اچھا تو حسنہین اور ملک زہیر جو کیکے روڈکا چیر میں ہیں حسنہین خود بھی ہوتے دار ہیں ان کے پاس یہ کہ یہ یونین کے ہوتے دار ہیں انہوں نے جاکا کہ جی آپ نہ ہمیں چیک دیں اس جیو کا تو وہاں پہ زویب لڑکا تھا ہیڈ کلرک اس نے آکے باتمی سے کرنے شروع کر دی وہاں سے ان کی تلق کلامی ہوئی اور وہ تلق کلامی ہوتے ہوتے بڑھ گئی جب یہ لڑائی ختم ہوگی تو باہر جاکے ہم کھڑے ہوگئے میں اپنے دفتر میں بیٹھ گیا باہر جاکے جب کھڑے ہوئے ہیں تو رانہ آفتار اور افزل کرین والا اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ یہ تینوں بندے آئے تو ہم ان کے خاموش ہوگئے کہ دیویجنال چیئر میں آگیا یہ کوئی نہ کوئی صلاح کروا دے گا یہاں لڑائی کو ختم کروا دے گا اس نے لڑائی کو ختم کرانے کے بجائے زویب کو اپنے ساتھ باہر لے گیا اور بڑے دروازے کے پاس کھڑے ہوگے انہوں نے لڑکوں کو فون کر دیا اور ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد پینتیس چالیس لڑکے دفتر کے اندر آگئے اور انہوں نے آتے ہی ہم پر قاتلانہ حملہ کر دیا یعنی کتنی شدہ سے مارنا شروع کر دیا کہ جیسے آج گئے انہیں مار ہی دیں میرا دوست حسنین یعنی جو میرے ساتھ سال جوٹی کرتا رہا تھا برجٹاری اسے دس بارہ نڑکے بہت شدہ سے مار رہے تھے بہت زیادہ مار رہے تھے میں اسے چھڑانے کے لیے آگے بڑھا تو جب میں ان کے طرف بڑھا تو میں نے لڑکے کو پیچھے کیا تو جو ملک زہیر ہے میں گر گیا میری ٹانگ ٹوٹ گیا مجھے پتا چل گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گیا تو میں ٹانگ کیسے ٹوٹی ٹانگ راڑ لگنے کی وجہ سے راڑ کس کے پاس تھا کس نے مارے راڑ جو ہے میں تو اس وقت میری آنکھیں باندھونا شروع ہو گئی تھی جو ملک زہیر ہے چیئرمن میں نے اسے پوچھا کیا مجھے کیا لگاتا اس نے کہا جی تجھے راڑ مارا گیا کیونکہ میرا چہرہ دوسری طرف تھا اور مجھے میری یہ لیفٹ سائیڈ پہ راڑ لگا ہے جس کی وجہ سے میری دونوں ہڈیاں جو بریک ہڈی اور موٹی ہڈی دونوں ٹوٹ گئی ہیں اچھا راڑ مارا ہے کتنی جگہ مارا راڑ یہ ہڈی دو جنگہ سے ٹوٹی ہے راڑ ایک جگہ پہ مارا گیا اچھا تو کتل کرنے کی کوشش کی گئی بس راڑ دا یہی تھا ان کا اگر نہ یہ میں دو منٹ لڑائی میں جاتا تو سنین کو انہوں نے ماری دینا تھا جس کو پہلے سے مار رہے تھے جس کو پہلے چار لڑکوں کو مار رہے تھے جس میں ملک ساجہ تھا زہیر تھا اس نے این تھا اور چوتھا مجھے مارنا شروع کر دیا تھا تو یہ مار کیوں رہے تھے صرف وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ ان کے خلاف چلتے تھے وجہ یہی تھی کہ بس وہ نے جی آپ کیوں انوالمنٹ کرتے ہو ہم جیسے مرضی کام کریں آپ کو بیچ میں آنا کی ضرورت نہیں یہ پہلے انہوں نے روکا بھی آپ کو پہلے روکتر میں نے ایک دو بار پہلے کہا تھا اسے آصف کو جو کیشئر تھا کاؤنٹرن کا اسے میں نے ایک دو بار کہا تھا کہ آپ یہ نہ رشوت نہ لیا کرو اس نے کہا جی میں تجھے چیک کی نہیں دوں گا رشوت سے روکا گیا تو اس نے پہلے دمکی دی چیک نہیں دوں گا چیک کی نہیں دوں گا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کر دی یہ کام کر دی چیہ یہ کس دن کا واقعہ ہے یہ جمعے رات کا واقعہ ہے ساڑھے پانچ بجے شام ساڑھے پانچ بجے ساڑھے پانچ سے پیر لگتار ساری راہ تھی میں ٹوٹی ٹانک کے ساتھ انہوں نے ہسپیٹل میں میرا ایکسرا بھی نہیں روکا پروچ کروا کے پروچھے والوں نے کہا شیخ ہسپیٹل والوں نے کہا آپ کا ٹائم گزر گیا ہے اب یہ ایکسرا نہیں ہو سکتا آرزی پٹی کروا کے میں سارے رات دورد کے ساتھ میں لیٹا رہا ہوں ایکسرے نہیں کروانے دیا ایکسرے پاس انہوں نے جواب دیا اس کے بعد ایف ای آر کے لیے آپ نے اپلیکیشن دی ایف ای آر کے لیے اپلیکیشن دی ایف ای آر ہوئی ایف ای آر ہوئی تو اس کے بعد تفتیش اب ٹھیک چل رہی ہے کہ ابھی تک تو کوئی رسپونس نہیں ہے مجھے اپنی جان کی مجھے سیفٹی چاہیے کیونکہ دو بچے ہیں میرے چھوٹے بیوی ہیں خود کفیلوں میں اور مجھے یہ دمکی بھی دی گئے کہ یہ آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے نام نہیں لوں گا لیکن مجھے بندوں نے آکا یہ نوکری بار بار نہیں ملتی یہ نوکری بھی جا سکتی ہے الٹی میٹم دینا شروع کر دیا کہ الٹی میٹم دینا کر دی رہے ہیں تو مجھے جان سے بھی مار سکتے ہیں ابھی تو مجھے اسی چیز کا خوف ہے کہ یہ مجھے مجھے کوئی اٹیک دوبارہ نہ کروا دیں جب ہی بھی آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں اٹیک دوبارہ ہو سکتے ہیں خطرہ ہے گھر میں رہتے ہوئے بھی خطرہ ہے گھر میں یعنی کہ میرے والے صاحبی ڈیوٹی بھی جاتے ہیں میرے بھائی بھی ڈیوٹی بھی جاتے ہیں میں اکیلا ان کے گھر میں ہوتا ہوں تو ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ میں تو باگ تو سکتا نہیں ڈر لگتا ہے ڈر کن سے لگتا ہے کون سے لوگ دے کون نے پہلے یہ نگی کی کہ یہ تشدد کی ہے وہ دوبارہ بھی تو کر سکتے ہیں ڈو دفعہ یہ تشدد ہوم گیا پہلے بھی ایک دفعہ کسی پر کیا تھا انہوں نے وہ سنین کو پتا ہے اور دوبارہ پھر یہ انہوں نے تشدد کیا وہ سنین افراد کو پتا جن جن بر پہلےں بھارے �ہملا کیا تو آپ کو پتا تھا کہ پہلے بھی حملہ کرتے ہیں پہلے بھی اس طرح سے روکتے ہیں تشدد کرتے ہیں ایک دو بار پتا چلا تھا کہ پہلے بھی اس نے نام کو بتا سکتا ہے نہیں آپ بتائیں نا کہ آپ کو پتا تھا کہ پہلے بھی حملہ یہ کرتے ہیں یہ تشدد کیا ہے پہلے بھی لوگوں پر ہاں جی پہلے وہ اپنی جو فیصل پارک وہاں پہ ایک بندے کو مارا ہے نام نہیں مجھے اس کا آرہا اس سے بھی مارا تھا یعنی آپ کے نوٹس میں تھا اس کے باوجود آپ لوگوں خلاف چلے چلنا پڑھنا تھا ساتھ کو لیگ تھا اسے مار پڑھتے ہیں میں دیکھ نہیں تھا سکتا سے مار رہے تھے بوری مار رہے تھے اگر میں دو منٹ اس کے ناش اڑاتا اسے مار دینا تھا انہوں نے دس بارہ بندے تو مار رہے تھے اس کو بھی اسی وجہ سے مار رہے تھے اسی وجہ سے مار رہے تھا اس ہی نے روکا تھا جا کر ایک بار پہلے میں نے کہا تھا پھر انہوں نے یونین کے عدددار ہونے کے ناتے انہوں نے جا کر روکا تھا کہ آپ یہ پیسے یا نشوات آپ نہ لیا کرو کہ یہ تو خسداتی چیکہ مار رہے آتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے یہ آپ کی جیم میں سے جا رہے ہیں تو پیرا بھی ان کے ہمیں کہہ سکتے ہو کہ میں اتنی میں نکٹوٹی کرنی ہے تو پھر میں آپ کو چیک دوں گا ٹھیک ہے ان صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی روکا اور ان کے ساتھ حسنین صاحب تھے جنہوں نے روکا جا کے پھر انہوں نے حسنین پر حملہ کیا اس کے بعد یہ حسنین کو بچانے کے لیے گئے تو ان پر بھی حملہ کر دیا حسنین اس وقت بیہوشی کی حالت میں تھا نیم بیہوشی کی حالت میں اور یہ اسے بچانے کے لیے گئے چھوڑانے کے لیے گئے تو ان کو بھی راڈ مار کے ان کی ٹانک کو دو جگہ سے توڑ دیا ایف آئی آر انہوں نے فیکٹری ایریا میں سبمیٹ کروائی یا آپ والدہ ان کی یہ کب واقعہ کا کب پتہ چلا رات کو آئے یا اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا کہ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں تو پہلے بھی دھمکیاں دیئیں آپ والدہ ان کی کبھی بتایا اس میں ہاں بتاتا ہی رہتا تھا یہ کہیں ماں ایسے کرتے ہیں دفتر میں کیا بتایا کھل کے بتایا نا کہنا سے ایک دفعہ ان بندے بھی پوائیتے سی راستے میں راستے میں ہاں جی اچھا اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد جمعیرات کو کیا ہوا بات پوری بتائیں کہ کبھی انہوں نے شیئر کیا آپ سے کہ ان کو کھ دھمکی دے رہا ہے یا کچھ اس قسم کا واقعہ پیش آنے نہیں کبھی بھی نہیں تو اس واقعے کا پتہ چلا رہتا تھا ہم تو اس واقعے کا کمپتہ چلا جمعیرات کو کس نے بتایا دفتر چپون کی تاسیتا ہوں نے دھسیا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی منبر کے ٹانگ ٹوٹی ہے آپ کے بیٹے کی پر آپ گئے ادھر کے یہ خود ہی آگئے نہیں ہوں گئے سے سارے میرے بیٹے بھی گئے ہیں میرا نابو نہیں گیا سے پھر لے کے آئے کار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں لے بھی ڈر لگ دا ہونا تو ہاں جی ڈر لگ دا ہی ہے چھوٹے 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 بچے ہیں اس کے روٹی نے پوری دے روٹی کمانوالا دلہ تھوٹ گی کدر جان گی کنے توڑی ہے کامتے توڑ گی پتہ نہیں کنے توڑی ہے پتہ نہیں لگا دا مدیگ پہ منو پتہ نہیں لگا دیا کیا مطالبہ کی تڑا مطالبہ سانوہا کچا ہی دا اوانی کچھوٹے چھوٹے پہی آئے کاشا ہاں کی پتہ نے جنا چھوٹے 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 百 Cafe کجھوٹے چھوٹے کی تڑا doingا مطالبہ کی Killer Mel travers کچھوٹے چھوٹے کی کچھوٹے کی موسیقی 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 لڑائی کرنے لگے لیکن ادھر چند دوست تھے انہوں نے بیچ بچاؤ کر دیا برحال تھوڑی سی ہوئی بیچ بچاؤ بندے بیچ میں آگئے لڑائی ہماری رک گئی اس کے بعد زہیب نے فون کیا رانہ آفتاب کو تم کدر ہو بندے لے کر آؤ ان کی ٹانگیں توڑ دینی ہیں یہ ہمارے ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں ہم کسی سے کچھ لینے دینے کی بات کرتے ہیں تب بھی یہ چودری بانتے ہیں یہ یونین کی بھی چودرات کرتے ہیں ان کا آج بندوبست کر رہی ہم باہر رک گئے ہم کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے تقریباً کم سے کم کافی تعداد میں پچیس تیس آدمی آئے موڈ سیکلوں پہ انہوں نے آتے سار ہی بس ڈنڈوں سے اس کے ہاتھ میں راد تھا جو اس بچارے کو منور جو ہمارے ساتھ ساتھی تھا بچارہ بڑا اچھا میند ہی ساتھی ہے اس بچارے کے ٹانگ پہ راد لگا وہ ادھر ہی گر گیا اس کو بھی چھوٹے لگیں اس کو بھی چھوٹے آئیں جسمانی اس کو بھی مزر چھوٹے آئیں اس طرح اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے آپ بھی وہیں پہ رہے تھے ہاں جی میں بھی وہیں پہ تھا جو اپنا بھائی نے بات بتائی ہے ساری ایسا ہی ہے تو وہ بھائی اپنا جن کی ٹانگ اپنا فریکچر ہوئی ہے بچانے کے لیے وہ اپنا یعنی کی چھڑانے کے لیے آئیں تو انہوں نے اس کو بھی راد مارا ہے ایک ٹانگ پہ ٹوٹ گئی ہے ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے تو دھمکیاں گیا جنہوں نے بندے بھی پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں تقریباً جتنا وہ ترہت کر سکتے ہیں اتنا وہ کر رہے ہیں ترہت کیوں کر رہے ہیں کہ صرف آپ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں رشوت میں نہیں رشوت میں تو معاملہ بنا نا رکاوٹ بنے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا ہے تو اس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی آپ وہ پریشر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر واپس لیں اپنی ایف آئی آر واپس لینے کے لیے آپ منور کے ساتھ ہیں جی بلکل بلکل ہر طرح سے ہم ساتھ ہیں وہ بھائی ہے ہمارا ہر طرح سے وہ کے ساتھ آپ بھی سریع ہیں اس لڑکے سے سات ہزار پر لے کے یہ تھے آپ کلرک نے نو ماہ کا چیک جو ہے ایک دن میں کلیر کر دیا ویسے جو ہے چیک وہ کلیر ہی نہیں ہوتے اس نے سات ہزار دیا تو وہ فورا نہیں چیک کلیر ہو گیا پیسے دو تو چیک کلیر چیک کلیر کرالو حالانکہ وہ ہمارا لیگل کام ہے اس میں جنمن کام ہے وہ ان کا مطلب کے حق ہے یہ آف ڈیز ہوتے ہیں ان کے اسیسمنٹ کے چیک ہوتے ہیں وہ پیسے نہ دو تو وہ چھے چھے مال لٹکتے رہتے ہیں اور اگر پیسے دو تو چھے منٹ میں مل جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل نائنصافی ہے منور کی جو کہ بیچ بچاؤ کے لیے آیا پہلے بیچ میں تو اسے بھی انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور اس ساتھ تک چلے گئے کہ اس کو راڑ مار مار کہ اس کی ٹان نہیں توڑ دی تو اب اسے مزید یہ ایک اف ای آر جب ہم نے ان پر کروا دی ہے تو اس کے بعد کو جان کے مارنے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں اسے کہہ رہے ہیں کہ اف ای آر تم اٹھاؤ یا تم اس میں سے نکل جاؤ تم اس میں سے نکل جاؤ نہیں تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا اور اس طرح کے واقعات یہ رانہ افتاب جو ہے اور اس کے جو ہواڑی ہیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں اس نے کیا یہ تیسری سے چوتھی دفعہ ہو گیا کہ انہوں نے بندے بلائے باہر سے اور یہ وہی لوگ ہیں ہر دفعہ یہی لوگ آتے ہیں ہم تو ایمپلائیز ہیں نا وابڈا کے ہم ایمپلائیز ہیں ہمارے آپس میں اگر تقرار ہو بھی جاتی ہے تو باہر سے بندوں کانا کا کوئی کام نہیں بنتا تو یہ باہر سے بندے بلائے تو ان سے یہ چوتھی دفعہ ہم متاثری نا تین چار آپ کو تشدد کا نشانہ پہلے بنایا پہلے مجھے بنایا مجھ سے کام شروع کیا اور پھر جو میرے ساتھ دوست کھڑے تھے وہ جب بیچ بچاؤ کے لیے آئے تو انہیں بھی مارنا شروع کر دیا اور یہاں تک کر دیا کہ ایک لڑکے کی دو جگہ سے ٹانگ توڑ دیو نظار مار کے کہ تمہیں بھی بچا رہے ہو تمہیں بھی مار جائیں گے ہم تمہیں بھی چھوڑیں گے نہیں ہم انہیں کرپشن سے کہتے تھے کرپشن نہ کیا کرو لیکن یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اور ہر چیز کے پیسے مانگتے ہیں چیک لینا ہوتا ہے پیسے مانگتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے فروغ جھنڈا لڑکا ہے فیصل پارک میں اس کو بیس پچیز لڑکوں نے فیصل پارک مارا اس کی انکوائری ہوئی ایمینڈیس میں ان کو لکھ دیا گیا کہ ان کو یہاں سے ٹرانسفر کر دو لیکن وہ یونین کا تھا تو ایکسن صاحب سے ٹرانسفر نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے آف ڈے ویجیز میں کافی زیادہ کرپشن کی اپنا نام دلوا کے اپنے پیسے بنواتے رہے ہیں اس سے پہلے جعفری لڑکا ہے ندیم جعفری اسے مارا فیصل پارک میں سالم رضا ہے اس کو بھی انہوں نے مارا ہے اسے لڑکے بلا کے یہ سب کو مارا اس لیے ہے کہ وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ کرپشن نہیں کرنی آپ نے یہ ہمارے چیک کہ ہمیں پیسوں کے بغیر ملا کریں وہ جب ایسے کرتے ہیں وہ ڈویزن والے راکتہ آپ کو بتاتے ہیں وہ باہر سے گنڈے بلوا کے قادری نام کا جو ہے اس کو بلاتا ہے وہ اٹم بندے لے کے آتا ہے افضل کرین والے وہاں پہ فیصل پارک میں تانی آتا ہے وہ بندے بلاتا ہے اور وہ آ کے سب لڑکوں کو مارتے ہیں ملے ہوئے ہیں اور جب جو ان کے خلاف نشاندہ ہی کرتا ہے یہ روکتا ہے تو اس کے خلاف ہو جائے اس کو یہ خلاف کر کے اس کو مارتے ہیں اسلام علیکم جعفری میں ہوں ندیم جعفری جس کا آپ کو ابھی ریفنس ملا ہے تو گزارش یہ ہے کہ آلریڈی دوزار تیرہ سے میں بھی کرائسس میں ہوں انہی کی وجہ سے اور دوزار تیرہ میں میرے ساتھ انہوں نے بڑی بجماشی کی تھی پانچ شئے بندوں نے مل کے میں اکیلا تھا انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی اس کا رزن صرف یہ ہے کہ ایک بندے کی سیلری ہے صرف تیس سے پینتیس ہزار میکسیمم اگر آپ اس کے گھر چلے جاؤ آپ اس کی گاڑیاں دیکھو آپ ان کی سہولتیں دیکھو وہ میرے خیال میں آج کل کے جو ہے ایک منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوں گی صرف یہ ہمارا رزن ہے کہ ہم کیوں بتاتے ہیں جا کے کہ یہ بندہ جو ہے کرپشن کر رہے ہیں یا یہ بندہ جو ہے میکمے کو نقصان دے رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہے کسٹیو وقار ہے ہمارے پاس جو اب تک ڈیلی ملک ورک چارج ہے لیکن وہ ایسا ورک چارج ہے کوئی ایسا بلیک میل ہوا ہوا ہے ہے سب انجینئر ہے وہ لیکن سب انجینئر کا جو ہے نا وہ اس کے لئے ساری اولاد ہوتی ہے صرف چار بندے نہیں ہوتے وہ چار بندوں کے کہنے پہ پوری اولاد کو سولی پہ ٹانکے رکھے خود جو ہے وہ کرپشن میں ایسا ملوث ہے کہ آج تک پتہ نہیں چلا سکا کوئی بندہ بھی کہ وہ اس نے آج تک کیا 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 نہیں کیا کروڑوں روپے کا نقصان دی ہے حملے کرواتا ہے تشاید کرواتا ہے لاہور شہر میں مختلف وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور خصوصا اگر مرڈرز کی بات کریں تو آئے روز کوئی نہ کوئی قتل جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے گرین ٹاؤن کے علاقے باغلیاں میں ایک فیملی کے ہاں یہ قتل کی واردات ہوئی راشد نامی شخص کو بلا کے قتل کیا گیا دوستہ جس نے بلایا اور دوست ہی ایسا مطلب دھوکہ دیکھیں آخر وجہ کیا تھی اور کس وجہ سے اس کو قتل کیا راشد کا کریکٹر کیا تھا پہلے مولیداروں سے جانے گا اس کے بعد فیملی کا روپ کریں گے راشد کو بلایا گیا جے کہ تاتا صاحب چلیں گے ناظرین پرانی دشمنی اتنے بڑے انتقام کی طرف کیسے بڑھ سکتی ہے ناروال کے علاقے میں یہ خاندان آباد تھا جہاں پر ایک کرکٹ کھیلنے پر کچھ جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد کچھ مرڈر ہوئے تو ان پر پرچا ہوا پرچا ہونے کے بعد کچھ لوگ جیل میں چلے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے ان کا پیچھا کیا یہ لوگ یہاں لاہور میں آکے آباد ہو گئے تو کچھ دن قبل ہی جو ان کا بیٹا راشد تھا چھبی سالہ راشد کو ملک فاروق نامی شخص کی کول آتی اس کے دوست کی اور اسے بلائے جاتا داتا دربار لیکن اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہوتا کہ راشد کس جگہ پر ہے یہ لوگ راشد کے نمبر پر ٹرائی کرتے رہے لیکن راشد کا نمبر بند رہا اس کے ساتھ ملک فاروق جو اس کا دوست تھا جس نے بلائے تھا اس کا نمبر بھی ٹرائی کیا وہ بھی بند تھا میں راشد کے بھائی ہوں اور دوست بھی ہوں ساتھ ہی کام کرتا تھا میرے چھوٹی تھے کیا کام کرتا تھا تراشد کارپینٹر ہے لکڑی کا کام کرتا تھا آپ بھی کارپینٹر ہیں جی جی تو بہت شار لگیا ہمیں کیونکہ مارے ساتھ تھا چھوٹے چھوٹے تھے جبکہ آئے ہوئے ہیں کام پر تو اب بہت کمی مصورت ہوتی ہے اس کی جب بھی کام پر جاتے ہیں تو ہر طرح ہوئی نظر آ رہا ہے کیونکہ بھائی بھی تھا دوست بھی تھا سارا کچھ ہوئی کبھی کوئی لڑائی نہیں راشد کی گئی کبھی نہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ رہ رہا تھا ایسے مثلا جیسے دوست اور بھائی سارا کچھ میرا ہوئی تھا تو یہ جب ملک فاروق نے بلایا اسے ملک فاروق کوئی ملا آپ کے ساتھ وہ جو تھے نا اپنا راجبوت جن کے ساتھ جگڑا تھا جو بھی تھا ان لوگوں نے اب مشورہ کر کے سارا کچھ کر کے اس کے پیچھے لگایا اس کا دوست بنایا اس کو پیسے دیا جو بھی کیا اس کو بلایا ہے اپنا فاروق آباد وہاں پہ ان کے رشتے دار بھی ہیں جن کے ساتھ جگڑا تھا اس کے بھی رشتے دار ہیں ملک فاروق کے سارے تعلقات ان کے تھے وہاں پہ تھانوں میں باہر ایسے چھو جو بھی ہیں سارے ان کے ہیں انہوں نے پلیننگ کر کے سارا کچھ کر کے یہ کیا ہے راشد اپنے مامو کے ساتھ رہتا رہا ہے اور راشد کو انہی لڑائی جگڑوں کی وجہ سے ان کے مامو وہاں سے گاؤں سے یہاں پر لے آئے تاکل آہور میں رہ کے پڑھے کام سیکھے اور اپنا کام کر رہا تھا اور جو مامو کے پاس جن کے پاس وہ رہتا تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ کے پاس تھا جی راشد آپ کے کیا تھے اسے میرے پاس تھا کیا نیت تھی وہاں سے لانے کی میرے نیت تھی یہ کہ کام کرے میری بہن کا سہرہ بہن کا میرے پاس کام کر رہا تھا میں اس کو گاؤں نہیں جانے دیتا تھا اچھا وہاں کب لڑائی ہوئی اس کو نہیں پتا میں کہیں بھی نہیں اس کو جانے دیتا گاؤں میں لڑائی ہوئی ہے ان کی راجبوتوں کی آپوسی میرا بیٹا ادھر میرا پانچہ تو کام کر رہا تھا ادھر مسئل کے کرکٹ خیر رہا تھا ان کا ہوا ای این نیت تھی یہاں رہی ہے ان کے ساتھ وہاں سے لڑائی ہوئی میں اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں بھچے اٹھے ہی میں چاہا رہا تھا ان تو لڑائی ہوئی ہے نا لی اٹھے آگے نہیں کے ساتھ بگتر رہا تھے وہی اٹھے آگے نہیں آگے تھی نے پانت میری آگی ہے ملکے میں آمدر نہیں ہے کے ساتھ بگتر رہی ہے جسوں میرا بمان ہویا تھے ادھر چلے گئے ہیں راشدگی ادھر چلا گیا ہے یہ کیا معاملہ جی کیوں یہ لڑائی کو پرانی دشمنی پرانی ہے کوئی دشمنی نہیں تھی پرانی کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی آپس میں دشمنی تھی سالب اینوئی کی کس کس کی کون کون سے سالب اینوئی کی راجپوت اور رانہ رحمت اللہ ان کی آپس میں دشمنی تھی انہوں نے ہمارے جو بھائیہ اندر بانجا میرا یا بتیجہ اس کو استعمال کر کے یہ ساری لڑائی کروای ہے لڑائی کی ابتداء کیسے ہوئی کہاں سے ہوئی ابتداء ایسے ہوئی کہ یہ مہدے میں کرکٹ خیر رہے تھے ناروال میں ناروالی رگیا خاص کے ساتھ گوہیا مجاہد اچھا یہ زلہ ناروال میں زلہ ناروال میں اچھا تھانہ رگیا خاص ہے مجاہد گوہیا ادھا کرکٹ خیر رہے تھے پہلے ان کی لڑائی ایک افتہ پہلے ہوئی تھی امجد راجپوتا اور رانہ رحمت اللہ اچھا امجد رجائے ہیں ادھا لڑائی پتہ نہیں کس کی ہوئی انہوں نے نامہ مارا لگا دیا اور اس میں ہمارے آٹھ بندوں پر پرجہ ہوا تھا ٹھیک ہے یہ لڑائی دوزار دس میں لیتی دوزار دس میں آج آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے ٹھیک ہے وہ ہم بہت رہے ہیں ابھی تک کہ اس کو بہت رہے ہیں اس میں دو کو ایک کمر کہہ دے ایک کو سزائے موکری وہ سزا کٹ رہے ہیں سزا کٹ رہے ہیں ایک کو دس سال سزا ہے اچھا تین انگر ہیں تو ہماری نہ تو کوئی اپروچ تھی نہ ہماری کوئی جہداد تھی انہوں نے جاج صاحب سے اپروچ کروا کے ادھا جو وہ سزا دروائی ہے اچھا سزا ہوگی اس کے بعد پھر کیا وہ آپ لوگ یہاں پہ آگئے ہم نے ادھا شفٹ ہوئے تھا اور میں یہ ہوئے تھے ادھا بھگوان پر آنے ایک سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے یہ کم اپریل دوزار سترہ کو وہ بھائی کو قتل کر دیا آپ کے بھائی کو آپ بھی یہی پہ رہتے ہیں میں ہیں انہوں نے کمالے دار میں اچھا تو کیا کوئی کبھی لڑائی وغیر ہوئی راشد کی بہت نائیس اچھا بچہ تھا کم کم مجھے چھ ساسا ہو گئے ہمارے پاس ہو رہتا اچھا شو ہی نہیں ہوا یہاں پہ مالے دار کو ایسا لفنگا بچہ کو بہت نائیس کبھی کو لڑائی نہیں کبھی کو غلط نہیں بولا کسی کو بولا اوپر نہیں جی کرتے بلانا اس نے پیار میں بس دوکھ ہے اس واقعے کا بہت زیادہ ہمیں مالے دا انہوں کے ناتے بول آدھے بہت زیادہ ہوں آپ ہی ہیں بھی رہتے تھے یہ سامنے گھا تھے بلکل سامنے تو سچات پہ کھڑا ہوتا میں سے باتوں کرتا ہے اچھا یہ کیسے رابط بھی یہ ہے کافی اٹھائی ستھا مولے دارہ دیلی صدمہ ہوگا ہے بلکل ایسا تھا جیسے دشتہ دارہ رہتے ہیں کیسے مطلب یہ پرانی دشمنی کوئی ان کی چلی آرہی ہے جو انہوں کا تو آپ کو سب کو علم ہو چکا جو ان کے لئے دیتے ہیں عظیم دارہ میں آپ کو جو مولداروں نے کناتے ہم بتا رہے آپ کو وہ یہی ہے انہائیت ہی شریف انسان تھا شریف انسان تھا شریف انسان تھا آپ کہ لکتا ہی راشد کی خوب خوب راشد اچھا یہی پہ رہتی ہیں نہیں ہم لاہور پہ رہے پہلے گاؤں تھے لڑائی کے بعد ہی ہم لاہور آئے ہیں لڑائی کے بعد پورا خاندان یہاں پہ آگیا پریشان تھے مطلب لڑائی کے بعد جی دمکیاں دیتے تھے ہمیں آپ کو بھی دمکیاں دیتے تھے ہمیں در تھا کہ ہمارے بچوں کو نہ پکڑ لیں اس لیے ہم لاہور آگئے تھے تو جب دوہزار سترہ میں راشد کے والد کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد بھی آپ یہ وہ یہاں تک آگئے تھے ہاں میرے بھائی کے پیچھے ہیں انہوں نے گھر تک بتا لگوا لیا تھا کیا وہ کئی اتنے مضبوط ہیں وہ لوگ جی بہت مضبوط ہیں ان کی زمین نہیں ہے جیاد آتی ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں خاندان ہے پورا ان کا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ہم غریب لوگ ہیں دشمنی کیا ہے ویسے بس سے ایک لائی بھائی کوئی خاص دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ بس وہ باہر بچہ کھیل لے گیا اس کی وجہ سے ان کے امامیں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی وہی دشمنی انہوں نے ہمارے ساتھ پر ڈال گیا ہمارے بچوں پر قطر ڈال گیا کیا راشد کا آپ کو پتا چلا غائب ہونے کا آپ کو پہلے پتا چل گئے ہوگا دو دن بعد پتا چل گیا اسی دن اگلے دن ہی فونکار کیا رات کو گیا تو اگلے دن ہی یہ ہمارا بائی لگتا ہے انہوں نے فونکار کیا سارے رشتہ داروں کو پوچھا گیا کہ در آئے راشا لیکن کسی کے پاس بھی نہیں تھا انہوں نے تو جاتے ہی ختم کر دیا تھا اس کو آپ راشد کے چچے ہیں اس کے بعد یہ وقوہ راشدوالا ہو گیا اچھا تو راشدوالا وقوہ کیسے آپ کو پتا چلا کب راشد کو کسی نے بلایا تھا راشد کو ملک فروغ نمی آدمی یا ناروالو کا اچھا وہ دوست ہے دوست ہے اس کا اس نے ادھا فون کر کے بڑھایا تھا جاتا سامنے اچھا اس کے بعد نہیں پتا چلا کوئی کام بلایا تھا وہاں پہ یہ نہیں پتا اچھا تو جب یہ دشمنی ہوئی آپس میں جو لڑائی ہوئی تو معاملہ نمٹانے کے لیے وہاں پہ لوگوں نے پنچائٹی سسٹم بھی تو ظاہر ہے گاؤں میں ہوتا ہے تو کسی بڑے لوگ بندے نے بڑے لوگوں نے معاملہ رفعہ دفعہ نہیں کروایا نہیں ہمارا آپ نے کوشش نہیں کی کوشش کی کوئی بیچ میں نہیں آتا اچھا یہ جو خاندان ہے جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی جنہوں نے مرڈر کیا جو بھی ہے وہ پہلے بھی مرڈر کرتے رہے ہیں یا پہلے بھی اس قسم کا جرم کیا انہوں نے کوئی پہلے قتل تو نہیں کیا چھوٹی موٹی واردہ تھے پہلے بھی کرتے تھے تو جب آپ کو بتا تھا یہ واردہ آتی ہیں تو ان سے تھوڑا سا بچنا تو چاہیے تھا یا کوشش کی دیا ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے اچھا اچھا ان کے ساتھ تھی ہماری سلام کا پہلے اچھا یہ لوگ راشد کے نمبر پر ٹرائی کرتے رہے لیکن راشد کا نمبر بند رہا اس کے ساتھ ملک فاروق جو اس کا دوست تھا جس نے بلایا تھا اس کا نمبر بھی ٹرائی کیا وہ بھی بند تھا لیکن آر دن کے بعد پتا چلا کہ سوشل میڈیا کے ثرو چن کے بیٹے کو جو ہے وہ گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے پھر قبر کشائی کرائی باقاعدہ پروسس ہوا اور وہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچ جوا اور اب معاملہ زیر تفتیش ہے کچھ لوگ گرفتار بھی ہیں فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا راشد کا جھگڑا کسی اور کے ساتھ ہوا یا نروبال میں کیا واقعہ ہوا دوہزار دس میں جو ہے وہ ایک جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد دوہزار سترہ مین کے والد کو قتل کر دی گا راشد کے اور اس کے افی آر بھی باقبان پورا تھرمے درجہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تھانا فاروق آباد کی حدود سے لاش پرامد ہوتی ہے اس وقت مصرح کے میرے اپنے جنم آ دیتا ہوں سادہ کتے سنوائی نہیں ہو رہی انہیں سانسے مر گئے ایسی کتے نہیں سنوائی نہیں تھے اوزدن جدوں ملک فاروق نے ملک فاروق نے ملک فاروق نے ملک فاروق نے ساڑی دیتا کام کر رہا تھا کہاں وہی تھے آیا میں مجھے تو کوئی دو کنٹہ پہلے آگیا کہا رہا تھا میں بیٹھا میں پیویل آگے میں نے ملک فاروق جلنا میں پتر کی لائے میں ملک فاروق میں بلا رہا رہا بار بار شیخ پرام مورساہ گلان جاگا اچھا میں پتر پی کرنا تو مورساہ میں پی کرنا میں پی کرنا محمود سستہ میں چھایا لیکن ہم جنا چھا کچھے لگے کام کرنا یہ تھے نکلے میں سامنے اچھا 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 مطلب ہے کہ سارے جس سے دارا ہے ہر درچانے ہمارے کو سارے کو پتا کی تک سے کس کو نہیں ہے سانسو سوچے ممیدی ہی تو پتا لگیا کس بھی رائی ہے لیٹرے سے بھی را چڑھیا نا تو پتا لگیا کہ گرین ٹون تھانے گئے ہیں اچھا گرین ٹون تھانے گئے ہیں کہ جی میں آیا مسئلہ ہویا ہے کہ اونا کہا ہے مسئلہ ہی تو تسی فروکہ آباد جا ہے میں جی میں گرین ٹون تا ریشنیاں میں گرین ٹون لئینا میں تیرے کو رپورڈ کر رہی ہے میری کیوں نہیں تسی سنتے اہنے چیز حکوہ ہوتے ہویا ہے اسی ہوتھے جا اچھا اسی اٹھوں اب چار پانچ بن رہے گئے ہیں ہم نے ملے آلے مثلا کہ میرے دوست نے ہوتھے گئے ہیں فروکہ آباد اسی اٹھوں ایک کو آج گیا اونا کہا کہ سانسو سن ہویا ہے راتنوں پتا لگیا کہ راتنوں جس دن دو تری نو گیا تو سارتو جے کرو نکلیا راتنوں پتا لگیا مال ہے یارہ ساڑے یارہ ساڑے یارہ ساڑے گو دو فیر ہوئے ہیں اچھا اچھا اسے گڑی بھی بیکھی کہ یہ ملے آلے ہوتا سندے انہوں نے کہا کہ یہ سی اٹھی جلدی کیوں دفنا آتا ہے انہوں نے کہا جی اسی اپنے کنونی کار بھائی پوری کار کے دفنا آیا ہے کیوں کہ یہ سناختی کار بھائی نہیں لبیہ سی دی یہ کوئی چیز نہیں پوری پنجی زار پیال لے کے گئے انہوں نے اعلان بارل وہ تک رائے پولیس کے انہوں نے پٹی بھی اپنے جلے چلائی یعنی کہ انہوں نے اپنی کنونیاری کی کی تھی مہنسل آدیزوں سے لوج مصر سلطکانے راہ جو دوسی انہوں نے یہاں تہاں آساسا اللہ بھی لیا ہاں سی بارال وہ چالے گئے نے پھر عزیم پرچا کریا کرا آگے پرچا دے بندے بھی پھڑائے نہیں دو لیکن ساڑی سنوائی کتے نہیں ہو رہی ہاں تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ متمہین ہو گئے تھے کہ اب وہ مطلب نہیں پیچھے کرے لیکن 2017 میں ہو جہاں نے انہوں نے قتل کیا بتایا بھی انہوں نے؟ بتایا نہیں ہوں تو پھر یہ نامزد پرچا کیا تھا پھر ان پر؟ نہیں یہ ویسے ہی نام حلوم کروایا ہے باغ بان پر نام حلوم کروایا ہے تو آپ نے نامزد کیوں نہیں کیا اس پرچے میں بس ہمیں دمکیاں دیتے تھے اس لیے در کے مارے پھر اس کے بعد راشد کو بھی آپ نے روکا ہوگا کہ باہر نہ نکلا کریں وہ ادھر اپنے محمود کے پاس رہتا ملک فاروق اور راشد کا کب سے تعلق ہے؟ یہ تقریباً قتل کے بعد ہی ہے ہمارے بھائی کے قتل کے بعد ہوا تھا اچھا یعنی 2017 کے بعد؟ ایک سال ہی ہوا تھا تھا ٹھیک ہے یہ والدہ ہے جی راشد کی ہمارے ساتھ کیا ہو باتر جی اس دن راشد کو بلایا گیا تھا؟ ہاں جی کیا فون کیا تھا کسی نے؟ ہاں فون تکامت ہے فون کیتا ہے انہیں اچھا کیا ہے؟ انہیں پوچھے ہاں کے تھے جنرلیدان دمت داتا صاحب چلنا کہ کروں ٹور گیا موڑ کے میرا پاہ پون کر دے ہیں تو انہیں پوچھے ہونے کے کدھا فون آئے ہیں؟ ہاں جی ہم نے پروکہ میں آن دن داتا موڑے آن دن داتا صاحب آئے تھے اچھا داتا صاحب میں چلنا ہوں موڑ کے ہوتور گیا کروں گے روٹی نہیں کھا بھی گیا ہم نے موڑتی جا گیا کس ٹائنگ کیا سی ہے تو؟ سات وجہ اچھا سات وجہ سات وجہ سات وجہ اس دن رات نہیں آیا وہاں پر نہیں رات نہیں اب چلنا ہوں گے کہ چلنا ہوں گے کہ چلنا نہیں لاše ہاتےانا ہوں گے چل چل اماؤا بھی نہ چلنا ہوں گے اچھا تہروش دے ہیں اچھا سارے نو کارتا رہے ہیں کہ پوچھنا میں کہے گتوا ڈے پولت نہیں آیا سارے نو کارتا رہے ہیں کسی نے بھی نہیں آیا کہ میرے کو آیا ہے توسی دوستان ہویا ہے درودر رشتہ داروں میں کیتا ہے ہاں جی سارے نو کیتا ہے سارے نو کیتا ہے کسی نے کس کام بلائے اسی ویسے ملے فاروق میں دیسے ہونے نہیں ہوئی اندر دادا صاحب چلا نہیں کو موٹر سائیکل بغیرہ لانا سیکھیتا ہے سب تکیل بغیرہ گیا ہے نہیں انہیں جوائی اپنے 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 اپروچانے انہیں نہیں ہے انہیں ہاں انہیں تاہیے ساڑ بانڈا گوش نہیں پی آٹھ دن بعد پتا چلیوں میں جوڑا ہے کسی نے تصویر پہ جیزی کے آیا ہے کہ کہ جوڑا کہ مرے پرانو کسی نے پہ جیزی کیا ہے کہ میرے پتے پتی جین آٹھ دن بعد پتا چلے گا ہاں جی انہیں تصویر پہ کیا پھر اتھانے گئے موسیقی 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 وہ بھی نیٹ پہ پتا چلا ہے اس کے وقت پھر کبرکشاہی کو بہر ہوئی ہے جی وہ بڑے دنوں بعد ہوئی ہے کبرکشاہی وہ تو ہمیں لاش بھی نہیں دے رہے تھے اس لیے اتنی دور کھڑ کے انہوں نے یہ مادل کیا کہ ان کو لاش بھی نہ ملے کوئی شنات نہیں ہوئی اس کی کوئی کارڈ نہیں تھا اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی دھر سے گیا تو سب کچھ تھا اس کے پاس جی پیسے لے بائک لینے گیا ہے پیسے لے گیا بائک کے لیے اور اپنی بائک پہ گیا ہے مبائل تھا اس کے پاس کوئی چیز نہیں بھی لوگوں نے بہت ظلم کی ہے ہمارے ساتھ ہماری اپیل ہے بران خان کے آگے وزیراعظم پھر ہماری سنے ہمیں انصاف دلائی ہمارے دو بچے تین ہمارے سزا کارڈ رہے ہیں ہمارے بچے کے اوپر نجاز انہوں نے قطر ڈالا ہے رحمت اللہ نے شباز نے ان کی لڑائی تھی انہوں نے اپنا سر پہ اتار کی ہمارے بچوں کے سر پہ ڈال دی آپ خالے جی تو آپ بھی یہیں پہ رہتی ہیں نہیں میں سوکرمن میں رہتی ہوں آپ نارووال نہیں سیالکوٹ مطلب اسی قریب میں آپ تو کیا یہ پتہ کب چلا تھا راشد کی گمشدگی کا بھائی نے فون کر کے پتہ کی تائید گمشدگی پہ تو آپ نہیں آیا آپ مرڈر کے بعد آئے ہمارے دن بعد آپ کو پتہ چلا کیوں نے مارے دیا ہے ہمارے دن کے بعد پتہ چلا بھائی نے فون کی گئر اس کو پتہ کر دیا راشد کو راشد کی کبھی کسی رشتہ دار سے کسی محلے والے سے کبھی کسی سے کو لڑائی کبھی میرے پاس بھی جاتا تھا کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی تھی کبھی کسی کے انچار سار کڑ کر چلتے ہی نہیں تھے کسی کے ساتھ کبھی کنی بات میزی کے ساتھ بولتے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا سارے بولتے ہیں کہ اتنا اچھا بچہ پتہ نہیں ظالموں نے کیا کیا ہے اس کا تو کسوری ہے تو بیگنا ہے سب لوگ توبہ توبہ کر رہے ہیں سب لوگ سجا سمیدار جاتا ہے سمیدار سنگی سون دے کوئی نہیں ہے تو ہنمیتے ہیں کہ وہ وہ میں چوک کے لائے گے چوٹے بھائی میرے کو پاڑتا ہے کہ اندینےوں کو چوک کے لائے گے کہ کسی کشی کدی کوش آدھے ہیں یا خواہ مہا پیڑا دے ہیں کسی تملہ کو خطرح ہوئے سارے پہنپرامرنے بچھیانے کے ساتھاح tip قض Böyle رستی اپس اگز اپنے راڑے ہیں اللگ ساتھا رونا ہے جوانے بچھیانے د being اب انسازوں کو رفاج کیا نوو ہوگے موسیقی